کردار ہے اس پورے سائفر کے قصے کا اور اس کی سٹیٹمنٹ کنفیشن کے اوپر آتی ہے حقائق جب سامنے آگے عدالت نے کیا کرنا حقائق کے اوپر فیصلہ کرنا اور حق تو تقریباً واضح ہو گیا اور کل کی چیز کے اوپر اس کی ایکچول ایگزسٹنس بھی آگئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اب عدالت سے آگے کا جانا چاہیے اب قوم کو تمام گروپ بندی ہر جو تفریقیں وہ ختم کر کے ایک قوم بن کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں دھمکی دے کہ تم اپنا پرائیم منسٹر تبدیل کرو ورنہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوگا کیا ہمیں بیٹھ کے ایک قوم کی طرح جرگہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے کہ ہم اسی طرح کی دھمکیاں لیتے رہیں گے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آج اگر ہم بیٹھ گئے تو مستقبل میں یہ ہی ہوتا رہے گا ہر پرائیم منسٹر کے ساتھ ساری آپ یہ دوسرا حصہ دوبارہ بولیں گے پریس آپ پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے باہر ہی وہ ہرنگ دیکھا گیا اگر ہمیں بلایا گیا تو ہم ڈیفنیٹلی جائیں گے باقی یہ جو کیس ہے سارا ہمارا جو ڈیسپرا ہے امریکہ میں وہ فالو کر رہا ہے انہوں نے اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اور میں شور کہ وہ اس کو فالو اپ بھی کریں گے جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی وہ موجود ہوں گے تاثر نہیں ہے پہلے یہ حقیقت ہے آپ نے خط پڑھا ہے وہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ انٹرفیئر کریں نہیں بچہ میں باہر نے لکھا ہے میں نے سائن کیا ہے اس کا پیراگراف نمبر ٹو یہ کہتا ہے کہ اس خط کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی فنڈنگ کو روکے پڑھ لیجئے گا اگر کہیں گے تو میں آپ کو کوپی دے دوں گا آخر میں ہم نے کہا ہے کہ چونکہ میسیب رگنگ ہوئی ہے اس لیے جو آئی ایم ایف کا اپنا منیفیسٹو ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں there are 27 covenants جو کہ پاکستان کی حکومت نے سائن کیے ہوئے ہیں جس کی بیسسٹو پر آئی ایم ایف ان کو فنڈنگ کرتا ہے ان میں سے ایک میجر جو covenants ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہوں کہ وہاں اس قسم کی رگنگ ہوئی ہے جہاں ڈیموکرسی کو امپیٹ کرنے کی سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آئی ایم ایف کے پاس پاورز ہیں کہ وہ وہاں آڈٹ کروا سکتی ہے یا آڈٹ کروانے کا کہہ سکتی ہے ہم نے اس ان کی جو منیفیسٹو ہے جو ان کی covenants ہے اس کو انبوک کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں کم از کم 30% constituencies میں آڈٹ کروایا جائے کسی سٹیٹ کے اوپر ہم نے ان کو کہا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آڈٹ جو ہے اس کے لیے باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک میں اپنے فافن جیسے لوگ اور باقی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس میں کرٹیسائز کیا ہے کانڈیکٹ اف الیکشنز کو یہ یہ آڈٹ کروانے کی اہل ہیں اور یہ تقریباً دو ہفتے کے عرصے میں آڈٹ کروا سکتی ہیں اتحط تک ہم نے کہا ہے ہم نے کہیں اس لیٹر میں نہیں لکھا کہ آپ پاکستان کی فنڈنگ کو روکیں کم کریں زیادہ کریں کچھ وہ اس کے بارے میں بات نہیں ہے دیکھیں یہ جو سائفر بند کمرے میں ٹرائل ہو رہا ہے تو اندر سائفر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا میڈیا کا ایکسس بھی لیمٹیڈ رکھا ہوا حالانکہ یہ تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور سیکریٹ ایک کا بتا رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو جس سے تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ تو اوپن ٹرائل کر رہا ہے یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے پیٹرڈاکس ہے سہاں صاحب کا تو بند کمرے میں بلکہ شاید دو دیواروں کے باہر ایک اور یہ لوگ دیوار کھڑی کریں اس کے اندر یہ لوگ ٹرائل کر رہے ہیں میں اس میں بتا دیتوں اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے شہری ہیں بلکل بیسے ہی جیسے آپ اور میں اس ملک کے شہری ہیں ان کا رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انٹریسٹ کے لیے فائٹ کریں اور وہ بہت زبردست جدو جہد کر رہے ہیں